سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر سٹوڈیو کا بہت بہت شکریہ ہے یہ ایونٹ جانا طالب علم کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے دیوان فان صاحب ہیں اس کے بعد زشان ایدر صاحب ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فلیز کوئی ان لوگوں پہ مربانی کریں اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام عمر عزیز میں دری جلم ویلی کرے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر سٹوڈیو کا بہت بہت شکریہ ہے کہ یہ مطلب جہاں پہ بھی اٹھیے میں جو کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے ہر چیز جو جو میڈیا پہ لاتے ہیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور دوسرا حسن بھائی کا آپ کا اور جتنے بھی آپ کے جو یہاں پہ ممبرز ہیں سب کا بہت بہت شکریہ تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو یہاں کے ایونٹ کی کس نے آجازت دی اور یہ کون اس کا ہیڈ کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پہ یہ تو ایک سپورٹ سیونٹ ہے تو یہاں پہ سب سے یہ تو ایک یونیورسٹی کے اندر ہو رہا ہے اور دوسرا یہاں پہ اس کو ارگنائز کروا رہے ہیں ہمارے ڈیریکٹر صاحب جو انہیں بہت زیادہ مطلب اپنی میند سے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ سی ایس ایڈوکیشن دپارٹمنٹ ہیں انگلیش دپارٹمنٹ ہیں ان سب نے مطلب مل کے ارگنائزرز ہیں انہیں مل کے اس کے بعد جو ہمارے ڈیریکٹر صاحب ہیں سپیشل انہیں بہت زیادہ میں سپورٹ کیے اس سے پہلے یہاں پہ دوسرا چودن سے ابھی تک دیکھیں آپ تو کوئی ایس ایونٹ نہیں ہو آپ نے بھی یہاں پہ دیکھا ہوگا تو فرس ٹیم یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہے یہ جو ارگنائز ہو رہا ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ ڈیریکٹر صاحب کی بہت زیادہ کعوش سپورٹ ہے اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس ہیں جو انہیں بہت زیادہ مطلب سپورٹ کی ہے کن چیزوں کی آپ نے کمی محسوس کی ہے جو آپ اپنے ڈیریکٹر صاحب کو بھی یہ میسیج دینا چاہیں گے اور اقوام بالا سے بھی آپ میسیج دینا چاہیں کہ ان نوجوانوں کا بوش گرونڈوں کے ساتھ ہے تو ان کو کن چیزوں کی کمی ہے جو حکومت اس پہ گھور نہیں ہے میں سب سے پہلے تو یہ یہاں کہ ہمارے جو ادھر ایم این ایز وغیرہ دوسرے دیوان حان صاحب ہیں اس کے بعد زیشان ایدر صاحب ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی اپنے لوگوں پر مربانی کریں یہاں پہ سب سے پہلے مہارے پاس آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی بیلڈنگ نہیں ہے یونیورسٹی کی کوئی بیلڈنگ نہیں ہے بیٹھنے کی چیر بھی نہیں ہے جسنا عوام بیٹھ کے دیکھتی ہے نہیں وہ تو پھر چلے میں نہیں ہے میں نہ جو سکتی ہیں وہ ہم کالے سے لے سکتے ہیں یونیورسٹی سے لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو مین چیزیں بیلڈنگ نہیں ہے وہ نہیں یہاں پہ کوئی گراؤنڈ ہے وہ جو اندر گراؤنڈ ہے وہاں پہ بھی ہمیں کوئی وہاں پہ نہیں کیا کرنے دے رہے تو یہاں پہ آکے ہم یہ دیکھیں اب باہر آکے ہماری جو یہاں پہ بہنے لڑکی ہیں وہ بھی باہر اوپن گراؤنڈ میں مطلب کر رہے ہیں کھیل رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ اندر والا گراؤنڈ چاہیے تھا تو وہ ہمیں ملنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں بیلڈنگ سب سے پہلے یونیسٹی کی بیلڈنگ بہت لازمی چیزیں گے جی یہاں پہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کا جو جذبہ ہے وہ کھیلنے کے لیے کتنے بہتاب ہیں گراؤنڈ بھی مل گیا ہے فیسٹیبل بھی ہو رہے ہیں اور بھی بہت سرے لیکن کچھ چیزوں کی یہاں کمی ہیں جو کہ ہر آنے والے میسیج دینے والے نے یہی میسیج دیا ہے کہ ہمارے اس علاقے کے جو بھی منسٹر ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گراؤنڈ کی طرف توجہ دیں السلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے بھئی آپ کا میرا نام راجعہ تاور احمان انقلابی ہے راجعہ تاور احمان صاحب جیسا کہ بھائی نے بھی گفتگو کی اور دیکھر لڑکوں میں سٹوڈنٹ نے بھی خواتین نے بھی کی ہے تو آپ کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں اس ایونٹ کے اوپر اور یہ گراؤنڈ کے اوپر رائے صاحب پہلے تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے جو انا ہماری اس کوریج کو کرنے کے لیے آئے تو بات یہ ہے کہ یہ ایونٹ جو انا طالب علم کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے جسمانی نشنما کے ساتھ ذہنی نشنما بھی ہوتی ہے تو اس طرح کے ایونٹ ہونے سے جو انا بچوں کے اندر اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ایکٹیوٹی سے جو انا بچوں کا سٹوڈنٹ کا یہ ٹیلنٹ سامنے آئے گا اور تو یہی بچے یہاں ہی سے بچے جا کے جو انا پاکستان لیول پر کھلتے ہیں اور یہاں پہ جو انا کشمیر سبحالی کوئی ہے وہاں پہ جا کے کھلتے ہیں تو یہ ایکٹیوٹی جو انا ماشرے کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے